اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیم ناظرین عمران خان کی گرفتاری کی حوالے سے سپریم کورٹ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ بڑی پیشرفت تین ممبر بینج تھا ترمین اللہ صاحب تھے محمد علی مزر اور جس چیف جسٹس عمرتہ بنیال صاحب انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو کیس تھا اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے آج لا جواب ہوئے ایٹارڈین جنرل آج لا جواب ہوئے پروسیکیوٹر نیب ان سب کے جو تھٹھے تھے وہ عدالت میں اڑائے گئے ایکسپوز ہوا بری طرح سے یہ سارے کا سارا پروسس آج جب عمران خان کے جو بکلا تھے ان میں حامد خان تھے راجہ عمر عباس تھے بڑے شاندار دلائل دیئے انہوں نے روسترم کے اوپر آئے راجہ عمر عباس اور حامد خان حامد خان نے یہ بات کی کہ جو ہمارا موکل ہے عمران خان وہ سابق وزرعظم ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا اس کے دروازے توڑے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس کیس تھا اور عمران خان نے خود کو سرنڈر کیا تھا کورٹ روم کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کیا گیا عمران خان کو بائیومیٹرک روم کے اندر سے گرفتار کیا گیا اس پہ جسٹس اترمین اللہ صاحب نے پوچھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس طرح کی گرفتاریاں ایک معمول بن گیا ہے میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو عدالت کے اندر سرنڈر کر دیتا ہے عدالت کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے عدالت کا جو احاتہ ہے اس کا ایک تقدس ہوتا ہے عدالت کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے کتنے لوگ انہوں نے پوچھا وہاں پر موجود تھے یقین مانے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے کوئی واضح جواب نہیں تھا عدالت کے سامنے تو اس پہ جو وقلاتے جو عمران خان کے وقلاتے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسی سے ایک سو لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا اور عمران خان کو بہت بھونڈے طریقے سے بہت غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اس پہ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک ایسا آدمی جو سابق وزرعظم ہو جس نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہو کیا اس کو اس طرح سے گرفتار کیا جا سکتا ہے عدالت کی ایک سینڈیٹی ہوتی ہے عدالت کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے عدالت کا ایک وقار ہوتا ہے لیکن اس سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم سوال ہے یہ جسٹس اتر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ وہ سب سے اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس انصاف تک رسائی ہر وہ شخص جو آتا ہے عدالت کے اندر آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو انصاف چاہیے اور یہ انصاف تک رسائی میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالی گئی ہے پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے ریجسٹر آفیس سے پوچھا گیا اس پہ انہوں نے کہا جی بلکل نہیں پوچھا گیا جو تمام ججز تھے وہ اس نکتے کے اوپر بہت زیادہ برہم تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو عدالت سے انصاف مانگنے عدالت کے اندر آیا ہو اور اس کو پھر اس طرح سے گرفتار کیا جائے پھر جو پوچھا گیا کہ کس نے عمران خان کو گرفتار کیا جو عمران خان کی جو وقلات تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رینجز نے گرفتار کیا پھر جو اتر منلہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کب سے یہ نوٹس چل رہا تھا تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ نوٹس عمران خان کو جاری ہوا اس کے بعد عمران خان نے اس کا جواب دیا پھر سلمان صفدر صاحب بولے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جس جگہ سے گرفتار کیا گیا تقریباً وہاں سے تیس فٹ کے فاصلے کے اوپر جو دو معزز ججز ہیں ان کی عدالتیں بھی تھی ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اسی سے ایک سو پولیس اور رینجز کے اہلکار تھے جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے تقدس کی توہین کی اور ہم انصاف کی رسائی کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ججز کے گیڑ کو بھی استعمال کیا گیا ہم دو بچ کر تیس منٹ پر چیف جسٹس کے پاس گئے ان کے پاس جا کر ہم نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ احاطہ عدالت کا ہے عمران خان کو احاطہ عدالت سے باہر نہ جانے دیا جائے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی اور بہت غیر انسانی سلوک کیا گیا پھر انہوں نے کہا اس پہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ یہ اس طرح کی جو حرکتیں یہ کئی سال سے جاری ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے جو ہماری عدالت نے ان سے سوال پوچھے عمران خان کے وقلہ سے کہ آپ کی استعداہ کیا ہے آپ کا مدہ کیا ہے ہماری استعداہ ہے کہ یہ کم سے کم تو یہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا جو پروسس ہویا ہے عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا اس کو ریورس کیا جائے عمران خان کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا اس میں عمران خان بائیومیٹرک کروا رہے تھے وہ عدالت کے اندر موجود تھے ان کی جو پٹیشن تھی اس کو ڈائری نمبر تک لگ گیا تھا پھر عمران خان کے وکیل جو گوہر ہیں جو خود اس دن کوٹروم کے اندر موجود تھے وہ بھی رسٹروم کے اوپر آئے انہوں نے عدالت کو بتایا ہم زمانت کے لئے عدالت کے اندر گئے ہوئے تھے اور یہ عجیب و غریب حرکت ہوئی ہمارے ساتھ جس کیس میں ہم زمانت کے لئے گئے تھے ہماری جو پٹیشن تھی ان کو ڈائری نمبر تک لگ گیا تھا اس کے بعد ہمیں اس طرح سے گرفتار کیا گیا پھر جو سیکرٹری داخلہ تھے وہ انہوں نے آ کر عدالت کو کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہ کس نے کیا ہے تو رینجز نے یہ گرفتار کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے گرفتار کیا ہے پھر جو چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بظاہر غیر قانونی نظر آتا ہے پھر انہوں نے جو کیسز تھے مختلف اس کے حوالے دیئے جو حارس سٹیل مل تھی اس کا حوالہ دیا اور چیف صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہر انسان کا بنیادی حق ہے میں آج بہت اداس ہوں میاں والی کی جو ڈسٹک کوٹ تھی اس کو بھی جلائے گیا ہے اور لیڈرشپ کو اس سب کی مضمت کرنی چاہیے جتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے اس کی مضمت کرنی چاہیے تھی اور پھر اس پہ جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز ضرور ہے لیکن ہمارا جو سوال آپ سے ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو ریورس کریں اس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس کیس میں بھی عمران خان کی جو پری ایرسٹ بیل ہے وہ ہو چکی تھی اور جو ورنٹیں وہ بھی غیر قانونی ہیں پھر راجہ عمر عباس نے بڑے زبردست دلائل دی انہوں نے بھی کہا کہ جو ورنٹیں وہ غیر قانونی ہیں جو ورنٹ جاری ہوئے وہ غیر قانونی ہیں اور اطرمین اللہ صاحب نے کہا کہ ہم ورنٹ دیکھنے سے پہلے اس عمل کو دیکھیں گے کہ جو ورنٹ جاری ہوئے اس کے اوپر جو عمل درامت ہوا وہ کتنا قانونی ہے تو راجہ عمر عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے سٹیج کے اوپر جو انکوائری ہوتی ہے اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یوزولی جو دیکھا جاتا ہے جو انکوائری ہوتی ہے اس کو بہت دیر بعد انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور رول آف لا کہ اگر آپ بات کر رہے تو ایک فرد جو خود عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر رہے قانون کے سامنے پیش ہو رہے تو اس کو اس طرح سے گرفتار نہیں ہونا چاہیے تھا عمر عباس صاحب نے پھر جو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ظاہر ہے ان کا جو نیب کے ایکسپیرینس ہے اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو معاملہ ہے وہ انکوائری سے شروع ہوتا ہے اور کسی لیٹر سٹیج کے اوپر وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو وکلہ ہیں وہ بیٹ جائیں اور پھر انہوں نے مزید ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں تو حامد خان صاحب نے کہا ہمارے دو ہی بنیادی معاملے ہیں ایک معاملہ ہمارا جو ایکسس ٹو جسٹس ہے اس کا ہے اور ایک عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے ہم نے صرف ان دو یہی دو چیزیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد پھر آئے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بچہ یہاں جا کے نہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے انہوں نے عدالت کو بتایا جی کہ یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سردار مزفر عباسی تھے ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب وہ بھی روسترم کے اوپر آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ روٹین کا معاملہ ہے اور نیب جب بھی کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ گرفتار کر لیتی ہے اس پہ چیف جسٹس آپ نے پوچھا کہ کیسے گرفتار کیا گیا ہے کچھ وضاحت تو بتائیں تو انہوں نے کہا سر ہم نے گرفتاری کے لیے ایک ایجنسی کو لکھا ہم نے وفاقی حکومت کو لکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ گرفتاری عمل میں لا کر دی تو یہاں سے جو ہے وہ جو اصل معاملہ ہے وہ شروع ہوا جس طرح جب یہ ایکسپوز ہوئے بہت بری طرح سے اس پہ انہوں نے عدالت نے ان سے پوچھا یہ معاملہ کیسے آپ نے ان سے گرفتار کروائے آپ خود بھی تو گرفتار کر سکتے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود گرفتار نہیں کیا ہم ہم نے ایک خط لکھا تھا ہم نے فائی کو ایک خط لکھا ہم نے پولیس کو ایک خط لکھا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں گرفتار کر کے دیا اس پہ عطر منلہ صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے ورنڈ جاری کیے اور ورنڈ کی اوپر آپ نے خود عمل درامت کیوں نہیں کیا تو جو ان کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی میں تو ابھی آیا ہوں میں نے ڈیڑھ بجے جو ہے وہ چارج لیا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تو پھر اس کے بعد جو ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے سردار مظفر عباسی انہوں نے کہا جی ورنڈ ہم خود جاری کرتے ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی ادارے سے عمل درامت کروا سکتے ہیں ہم نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اس کے بعد عطن منلہ صاحب نے پوچھا کہ کیا صرف ایک نوٹس اور ایک نوٹس پہ آپ نے شیشے توڑ دیا آپ نے اس طرح سے گرفتار کیا آپ کا ورنڈ جاری جو آپ نے ورنڈ جاری کیا اور ورنڈ جاری کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہائی کورٹ کی امارت کے اندر سے ہی کیوں گرفتار کیا آپ نے رینجز کو ہائی کورٹ کی امارت کے اوپر ہی کیوں ڈپلائی کیا آپ ان کو کہیں اور بھی بھیج سکتے تھے آپ عمران خان کو لاہور سے گرفتار کر سکتے تھے عمران خان اسلامباد میں موجود نہیں تھے وہ لاہور میں تھے تو آپ لاہور کی جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی اس کو لکھ سکتے تھے تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے محکمت داخلہ کو لکھا اور یہ گرفتاری ہم نے نہیں کی محکمت داخلہ نے یہ گرفتاری کیا تو اس پہ چیف جسٹ صاحب نے پوچھا کہ آٹھ تاریخ کو ایسا کیا ہوا آٹھ تاریخ کی آپ بات بتائیں تو انہوں نے کہا جی آٹھ تاریخ کو یہاں وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ چونکہ ظاہر عمران خان نے یہاں پیش ہونا تھا تو آٹھ تاریخ کو انہوں نے نوٹس نکالا اس پہ جو اترم انللہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ نیب نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا اور اگر آپ نے یہ فائل مکمل ہی کرنی تھی اگر آپ نے یہ سب کرنا تھا تو آپ مربانی کرتے آپ ایک چھاپا جو ہے وہ لاہور میں مار لیتے تاکہ آپ کی فائل مکمل ہو جاتی پھر انہوں نے کہا جی اس سے یہی لگتا ہے جو نیب نے آپ کو اس سے الگ کر دیا ہے پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا جارہا تھا تو کیا نیب کا کوئی نمائندہ بھی وہاں موجود تھا جس نے عمران خان کو گرفتار کیا سب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے ادھر ادھر دیکھنے لگے کوٹ روم کے اندر کہ تھا نہیں تھا پھر جب چیف جسس صاحب نے سمعی لیا کہ ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ آگے بڑھے پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ آپریشن کس نہیں کیا ہے کوئی کہے یہ پولیس نہیں کیا ہے کوئی کہے یہ رینجز نہیں کیا ہے کوئی کہے کہ یہ پولیس نے رینجز کی مدد سے کیا ہے کوئی کہے کہ یہ رینجز نے پولیس کی مدد سے کیا ہے تو یہ بھی صورتحال ہوئی تو اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں واضح بات کریں کہ آپ کے ایس او پیز بھی ہیں عدالت کے اندر ہم یہ اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں کہ عدالت کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیا پولیس نے اجازت لی تھی ریجزٹار سے جب ان کو گرفتار کیا جانا تھا تو اس پہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں تھی تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ آپ آرٹیکل فورٹی ایٹ پڑھیں جب آرٹیکل فورٹی ایٹ پڑھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ فورٹی نائن پڑھیں پھر ففٹی پڑھیں یہ سب ملا کے پڑھیں اگر آپ عمران خان کو یا کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا چاہیں تو آپ کو جس جگہ سے آپ گرفتار کریں گے اس آفس کے جو سینئر ہوں گے اس کی اجازت سے آپ کو گرفتار کرنا ہوگا پھر انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ ہم نے عمران خان کو عدالت کے اندر سے گرفتار نہیں کیا ادھر سے اندر سے کسی نے کنڈی لگا لی تھی تو ہم نے ان کو باہر نکال کر گرفتار کیا پھر جو ٹارنی جنرل تھے ان کو روسٹم کے اوپر بلائے گیا ان کے سامنے دو سوال رکھیں گے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں ان دو سوالوں کے جواب دیں انصاف تک رسائی ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور عدلیہ کا تقدس بھی ہر شخص کا بنیادی حق ہے یہ دو سوال ہیں آپ بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری کیسے ممکن ہوئی انہوں نے کہا جی کہ نیم نے درخواست کی ہوئی تھی کچھ عرصے سے رینجز کو تائنات کیا جائے اور اس طرح سے پھر رینجز کی مدد سے یہ گرفتاری ہوئی پھر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو عدالت جو ہے وہ سب سے بہتر لگی عدالت کو آپ نے سہولتکاری کے لیے استعمال کیا کوئی بھی شخص جو عدالت میں آپ نے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے آپ نے عدالت کے تقدس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ نے سمجھا کہ عدالت کے اندر سے مضامت نہیں ہوگی آپ نے عدالت کو استعمال کیا آپ نے احاطے عدالت کو استعمال کیا جب میں لاہور میں تھا اس وقت عدالتوں کے احاطے میں اندر 32 قتل ہوئے تھے اور میں نے اس کا ایک پروسس بنایا آپ نے عدالتی تقدس کو پامال کیا یہ ایک بہت بڑا آئینی نکتہ ہے اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں لگ رہے اور راتر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں لگ رہے آپ کے لیے بہت مشکل ہے آپ اس کا دفاع نہیں کر پا رہے اور یہ جو عدالت ہوتی ہے ہم نے اس کا عام انسان کے اوپر جو اعتماد ہوتا ہے اس کو بحال رکھنا ہوتا ہے یہ صورتحال تھی ٹورنین جنرل بلکل بے بس اور بری طرح پٹ گئے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم آپ سے سوال نہیں کرتے ہم ریجسٹار سے پوچھیں گے بلا کر کہ جو گرفتاری کا عمل تھا کیا انہوں نے اجازت لی تھی ریجسٹار سے یا نہیں لی تھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اس تاریخ کا بھی انتظار کیا اور پھر آپ نے عدالت کے احاتے کو استعمال کیا اس سے عام انسان جو ہے اس کا عدالت کے اوپر اعتماد جو ہے وہ متحصر ہوا ہے اور پھر آخر پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو پھر ججز نے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو سپریم کورٹ کے اندر پروڈیوس کریں یہ بہت بڑا افسیٹ تھا بہت بڑا دھچکہ لگائے اس حکومت کو اس کی پوری کوششوں کو ایک گھنٹے کا الٹی میٹم ہے اور اس ایک گھنٹے کے اندر اندر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو لے کر کورٹ روم کے اندر حاضر ہو دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال بنتی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا بدافز